مَا زَاغَ الْبَسَرُ وَمَا تَغَا نبی کی آنکھ اس وقت نہ کج ہوئی نہ حد سے بڑھی یہ دو انتہائیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ آپ کسی انٹنس لائٹ کو فیس نہ کر سکے تو نگاہ ہٹائیں گے آپ یہ جھپک لیں گے فیس نہیں کر سکتے اگر آپ میں حمد نہیں استعداد نہیں ہے نبی کا ظرف اتنا تھا کہ ان انوارِ الٰہیہ کا براہ رات مشاہدہ کیا ہے اور نگاہ آپ کو ادھر ادھر کرنے کی ضرور پیش نہیں آئی لیکن توا ایک حد عدب بھی ہوتا ہے جس سے آگے انسان کو نہیں جانا چاہیے نگاہ جو ہے اس نے بے عدبی کے روش بھی اختیار نہ کی اللامہ اقبال نے واقعی ہے کہ اس آیت کو میں نے سمجھا اللامہ اقبال کے ایک شعر سے اور اکثر ہو بیشتر لوگ نہیں سمجھ سکے اس آیت کو ذوق و شوق کے نام سے جو ان کی نظم ہے والد عبریل میں وہ میرے نظر ہے کہ ان کے شاعرانہ جو ان کی استعداد ہے اس میں بلند ترین نظم ہے وہ جہاں تک پیغام ان کا جو ہے امتِ مسلمہ کے لیے اس کے لیے عبریس کی مجلس سے شورا وہ کلائنکس سے اور وہ ہے بھی ان کے آخری زمانے کی نظم ہے سن چھتیس میں انہوں نے کہی ہے اس کے بعد تو بیماری اتنے رہی ہیں بہت کم اشارت رہی ہیں لیکن اس میں ذوق و شوق میں ایک شعر ہے اینِ وسال میں مجھے حوصلہِ نظر نہ تھا اینِ وسال میں مجھے حوصلہِ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہِ بے عدب میری نگاہِ بے عدب بہانہ تلاش کرتی رہی کہ میں مشاہدہ براہ راست کروں حالانکہ اینِ وسال ہے اس وقت لیکن یہ کہ میرے اندر حوصلہ نہ تھا کہ میں حسن کا براہ راست مشاہدہ کر سکھوں اینِ وسال میں مجھے حوصلہِ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہِ بے عدب یہاں ان دونوں چیزوں کے برقس بات ہے جو اقبال اپنے بارے میں کہہ رہا ہے میں تو بے عدب بھی ہوں اور میں تو چاہتا تھا کسی طریقے سے حد عدب سے تجاوز کر کے دیکھوں لیکن میرے اندر تو حوصلہ نہیں تھا محمد میں وہ حوصلہ تھا دیکھا ہے براہ راست دیکھا ہے نگاہ جمع کر دیکھا ہے لیکن ایک حد سے تجاوز نہیں کیا حد عدب کے اندر آئے ہیں مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا تَغَا